السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال آپ لوگوں کے الحمدللہ رب العالمین نحمدہو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی کھانے کے آداب اسی طرح سے طویل ہیں جس طرح سے کھانے کا معاملہ پوری زندگی میں توالت اختیار کر گیا ہے تو جو کام دن بھر میں کئی بار ہوتا ہے اور پھر یہ کہ انسان کی زندگی کے ضروری کاموں میں سے ان کے آداب کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کھانے کے آداب میں سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کیوں کھاتا پیتا ہے اس کا مقصد کیا ہے اب آپ دیکھئے عام طور پر جواب یہ آتا ہے کہ اس لیے انسان کھاتا پیتا ہے انسان کی ضرورت ہے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور انسان اس لیے کھاتا ہے کہ بھوک مٹ جائے اور انسان قوت حاصل کرنے کے لیے کھاتا ہے اسلامی نکتہ نظر سے کھانے پینے کا اصل مقصد قوت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے یعنی انسان اس مقصد کے لیے کھائے کہ عبادت میں آسانی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذت اور شوق کے لیے نہیں کھاتے تھے یہ بات کتنی عام ہے ہمارے یہاں کھانا کھائے اس مقصد کے لیے جاتا ہے کہ کھانے سے لذت ملے کھانے کا شوق ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کھانے کا بہت شوق ہے اس لیے شوق کی تکمیل کے لیے کھانے بناتے ہیں دیکھئے لذیذ کھانے بنانا جرم نہیں ہے لذیذ بنائیں لیکن صرف لذت کے حصول کے لیے کھائے نہیں اللہ کا شکر عدا کرنے کے لیے اللہ کی اچھی عبادت کے لیے اور زیادہ اللہ کے ساتھ دل کو جوڑنے کے لیے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم بھوک کے بغیر نہیں کھاتے اور جب کھاتے ہیں تو سہر ہو کر نہیں کھاتے یعنی بہت پیٹ بھر کر نہیں کھاتے ایمان والے اس لیے کھاتے پیتے ہیں تاکہ بدن کو جو قوت ملے اسے اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کر سکیں یہ ہے اصل ابجیکٹیو کہ انسان یہ دیکھے کہ وہ کھاتا پیتا ہے قوت کہاں لگاتا ہے تو قوتیں ویسٹ کرنے کے لیے نہیں ہیں قوتوں کو زائع ہونے سے بچانا چاہیے کہ جب قوت ملی ہے تو اس کو ایسے کاموں میں لگانا چاہیے جو اللہ کی رضا کے کام اس لیے مسلمانوں کو کھانے پینے کے ان عداب کا خیال رکھنا چاہیے جو اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے سکھائیں اور کھانے کے عداب کے حوالے سے ہم کئی ایک چیزیں دیکھیں گے جیسے کھانے سے پہلے کے عداب ہیں کھانا کھانے کے دوران کے عداب ہیں اور دوران کے عداب بہت طویل ہیں پھر کھانا کھانے کے بعد کے عداب ہیں اسی طرح سے کھانے کے لیے جگہوں کے بھی عداب ہیں جہاں پہ کھانا کھایا جاتا ہے دیکھیں گے کھانے سے پہلے کے عداب کیا ہیں پہلی بات یہ کہ حلال اور پاک چیزوں سے کھانا تیار کرنا مسلمانوں کے لیے واجب ہے البقرہ کی آیت نمبر 172 سے پتا چلتا ہے پاک سے مراد حلال ہے جس سے نہ انسان نفرت کرتا ہو نہ صحت متاثر ہوتی ہے یعنی حلال چیزوں سے پاک چیزوں سے کھانا تیار کرنا واجب ہے ناجائز اور ناپاک چیزوں سے کھانا تیار نہیں کیا جا سکتا دوسری بات یہ کھانے پینے سے جو قوت حاصل ہوتی ہے اس کو اللہ کی رضا کی خاطر استعمال کرنے کی نیت کرنی چاہیے تاکہ کھانا پینا باعث سواب ہو تیسری بات یہ کہ اگر ہاتھ صاف نہ ہو تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے یعنی اگر پہلے سے ہاتھ صاف ہیں تو کوئی بات نہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہاتھ دھو کے ہی بیٹھیں ابھی آپ نے وضو کیا نواز پڑھی ہے تو آپ اٹھ کے کھانا کھانے لگے ہیں تو کوئی حرش کی بات نہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے ہاتھ اگر پاک صاف ہیں تو اسی طرح کھائے جا سکتا ہے ہر دفعہ ہاتھ دھونے ضروری نہیں ہے اگر ہاتھ صاف نہیں ہے آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ میرے ہاتھوں کو کوئی جرمز لگ گئے ہوں گے یہ گندگی ہے تو آپ دھو لیں تب بھی کوئی حرش کی بات نہیں چوتھی بات یہ ہے کہ کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے اور پانچوہ یہ یہ بات بہت ضروری ہے جو کھانا دستر خان پر ہو اس کی عیب جو ہی نہیں کرنی چاہیے اگر نا پسند ہو تو چھوڑ دینا چاہیے ابو دعوت کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا آپ کی طبیعت چاہتی تو تمناول فرما لیتے اگر آپ نا پسند کرتے تو چھوڑ دیتے بخاری کی روایت ہے 3563 مسلم کی روایت ہے 2064 اب آپ دیکھئے کہ کتنی شوہر ہیں جو بیویوں کے کھانے میں ہمیشہ عیب نکالتے رہتے ہیں کتنے بچے ہیں جو ماں کے کھانے میں عیب نکالتے رہتے ہیں اور کتنے ہی لوگ ہیں جو کھانا تیار کرواتے ہیں دوسرے لوگوں سے لیکن جب پوری فیملی کھانا کھانے بیٹھتی انسان کو کھانا پسند نہ ہے ایسا ممکن ہے انسان کا کھانے کو جی نہیں چاہتا یہاں بات زور کسپ ہے عیب جو ہی نہیں کرنے چاہیے عیب نہیں نکالنے چاہیے ایسا ہو سکتا ہے یعنی نمک کم ہے تو نمک اٹھا کے ڈال لیں کوئی بات نہیں یا اسی طرح سے چائے آپ پی رہے ہیں تو شوگر اگر پیتے ہیں تو شوگر زیادہ ڈال لیں اگر زیادہ شوگر ہے تو انسان معذرت کر سکتا ہے کسی کے لیے شوگر کا استعمال درست نہیں ہے اسی طرح چھٹا عدب ہے اکٹھے کھانا کھانا چاہیے گھر کے افراد یا مہمان یا گھر کے ملازموں کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے اب دعوت کی روایتیں تین ازہ ساتھ سو چونسٹھ اور یہ بات بہت اہم ہے دیکھئے مہمانوں کے ساتھ تو لوگ کھانا کھا لیتے ہیں گھر کے افراد کے ساتھ بھی لیکن ملازموں کے ساتھ کھانا کھانا عیب خیال کیا جاتا ان کو ساتھ بٹھانا جو لوگ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں آپ کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں انہیں اگر کسی وقت پہ ساتھ بٹھا لیں تو ان کو یہ فیل ہوتا کہ ہم بھی ان جیسے انسان ہی ہیں ان کو بھی ساتھ بٹھا لینا چاہیے یا جو کچھ کھا رہے ہیں انہیں آفر بھی کر دینا چاہیے اگر گھر میں مرد اور خواتین مل کے بیٹھ ہیں تو گھر میں کام کرنے والی کوئی ملازمہ ہے تو اسے ساتھ نہیں بٹھانا چاہیے یہ اسی طرح سے دوسرے مرد ملازم ہیں تو ان کو ساتھ نہیں بٹھانا چاہیے یعنی یہ تو ایک لیمٹ کی بات ہے اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے ساتھویں بات یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے گریز کرنا چاہیے یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم میں یہ پانچ ہزار تین سو چورانوے نمبر پر ہے اسی طرح کھانے میں ہمسائیوں کو شریک کرنا چاہیے بخاری کی دوہزار پانچ سو چھاسٹھ اور شعب الایمان کی پانچ ہزار چھ سو ساٹھ نمبر روایت میں نمی بات ہے بھائیوں اور دوسرے لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے بھائیوں سے مراد صرف وہ بھائی نہیں ہے جنہوں نے ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا اس سے مراد دینی بھائی بھی ہیں ایمان والوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کا اہم ذریعہ کھانا کھلانا بھی ہے رسول اللہ کا فرمان ہے اتیم التام کھانا کھلاؤ کھانا کھلانا یہ ایک اہم سنت ہے اور رسول اللہ کا حکم بھی ہے تو کھانا اکٹھے کھانے سے محبت بہت بڑھتی ہے اس لیے چاہے انسان نمک مرش سے کھا رہا ہو یا چٹنی سے کھا رہا ہو یا کسی بھی چیز سے کھا رہا ہو صدقی کے ساتھ بلا تکلف ایک دوسرے کو شریک کرنا چاہیے صحیح الجامع کی روایت ہے 1098 حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا سلام عام کرو کھانا کھلاو اور جس طرح اللہ عزیز اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس طرح بھائی بھائی بن کر رہا ہو صحیح الجامع کی روایت ہے 1089 دسوہ عدب ہے کھانے میں اسراف نہیں کرنا چاہیے سورہ الاراف کی آیت نمبر 31 میں اسی کا حکم ہمیں دیا گیا کھانا کھانے کے دوران کے عدب دیکھیں گے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا فطلباری کی روایت ہے وولیم 9 پیج 493 دوسرے نمبر پر کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو بسم اللہ ہی اولہو و آخرہو اللہ کے نام سے اس کھانے کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی پڑھنی چاہیے ابودعود کی روایت ہے 3766 ترمزی کی روایت ہے ایک ہزار آٹھ سو انسٹھ اور بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھنا بہتر ہے تاکہ جو لوگ بھول جائیں انہیں یاد آ جائے فائدہ ہو جاتا ہے نیکی مل جاتی ہے بھولے وہ ان کو یاد دلا دیں اور انہیں محسوس بھی نہ ہو تیسرا عدب ہے کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے مسلم کی روایت ہے پانچ ہزار دو سو پینسٹھ ابودعود کی تین ہزار ساتھ سو چھتر ترمزی ایک ہزار آٹھ سو انسٹھ لیکن آج کل جب لوگ کھانا کھاتے ہیں نا کہتے ہیں ہمارے لئے بڑا مشکل ہے ایک ہاتھ میں برگر ہے اور دوسرے ہاتھ میں کوئی جوس سافٹ رنک یا کوئی چیز یا کافی کوئی چیز اب دونوں ہاتھوں سے کھا رہے تھے اتنی ہرس لگتی رہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو یعنی صدیوں کا کوئی بھوکا پیاسا بیٹھاؤ حریص جانوروں میں سے جو مشہور حریص ہے وہ کون ہے اب یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کون ہے اچھا اس کی عادت ہے کہ جب وہ یعنی کوئی جانور مراوہ دیکھتا ہے یا کوئی چیز اسے ایسی ملتی ہڈی یا کوئی چیز ملتی ہے کھا لیتا ہے پھر اس سے کھائی نہیں جاتا ہے پھر اسے اٹھاتا ہے لے جاتا ہے مٹی میں چھپا دیتا ہے اگر وہ کسی پانی کے پاس سے گزرے نا اسے لگتا ہے یہ دوسرا کتہ آ گیا یعنی حریص کی وجہ سے دواں خراب ہو جاتا ہے نا وہ اپنے ہی سائے پر بھونکتا ہے کہ میری ہڈی چھیننے آ رہے ہو یعنی اپنے آپ سے بھی اس کی یہ حالت ہو جاتی تو حریص اچھی نہیں ہے تھوڑا سانس لے لیں کیا حرج ہے آپ کے موں میں ہے سبر کر کے انسان اس کو رکھ دے پھر دوسرے ہاتھ سے کچھ لے لے ڈرنک لے لے تو کھانا کھانے کے دوران پانی یا کوئی چیز لی جا سکتی ہے لیکن افضل یہ ہے اچھا یہ ہے کہ آپ پہلے پانی پی لیں پہلے کوئی چیز لے لیں تاکہ پیاس بجھ جائے اور ایک ایک سپ کر کے لینا جو ہے بعض وقت ناگزیر ہو جاتا ہے کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں جس میں لینا ہی پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ روٹین نہیں بنانی چاہیے کھانا کھانے سے پہلے ہی لے لیں اچھا ہے ورنہ درمیان میں بعد میں بھی لیا جا سکتا ہے لیکن نقصان بہت ہوتا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ کھانا تین انگلیوں سے کھانا چاہیے تین انگلیوں سے مراد انگوٹھا انگوشتے شہادت اور وسطی انگلی یہ یہ تین انگلیاں رسول اللہ کی سنت ہے تین انگلیوں سے کھانا مسلم کی پانچ ہزار دو سو ستانوے نمبر روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے پانچ مہادہ پہ کھانا اپنے آگے سے کھانا چاہیے برطن کے درمیان سے نہیں کھانا چاہیے بخاری کی پانچ ہزار تین سو چھتر نمبر ستتر اور اٹھتر نمبر روایت سے پتا چلتا ہے مسلم کی پانچ ہزار دو سو انہتر سے مسلم احمد کی دو ہزار چار سو انتالیس اور ابو دعوت کی تین ہزار سات سو بہتر نمبر روایت سے پتا چلتا ہے کھانا اپنے آگے سے اب انطور پر آپ دیکھیں چھوٹے بچے کہاں سے کھاتے ہیں این درمیان میں سے یعنی جیسے چیل ٹھونگا مارتی ہے نا چیل کہاں ٹھونگا مارتی ہے بیچ میں سے کبھی آپ جانوروں کو دیکھیں ان کی عادت ہے این بیچ میں سے تو ہو سکتا ہے بیچ والی کوئی چیز بہت اچھی لگ رہی ہو مثلا پیزہ کھاتے ہوئے بیچ میں سے آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آگی جو بہت پسند ہے تو آپ سیدھا ہاتھ بڑھا کے بیچ والی چیز اٹھا کے کھانا چاہیے عام طور پر کئی لوگوں کو دیکھیں پیزہ کٹتا ہے نا تو بیچ والا حصہ کہیں نہ کہیں رہی جاتا ہے سب سے پہلے کھانے میں وہ بیچ والا حصہ اٹھا کے کھا لیتے ہیں بیچ والا حصہ میں برکت ہوتی ہے بیچ والا حصہ بات میں کھانا چاہیے اگر وہی بیچ والا حصہ آپ کے آگے آ جاتا ہے کٹ کے تو کوئی بات نہیں لیکن ابتداء یہاں سے نہیں کرنی چاہیے چھٹی بات یہ کہ کھانا اچھی طرح چباب کر کھانا چاہیے اس کے لیے چھوٹا لقمہ لینا چاہیے اور کھانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے جتنا آپ چباب کر کھائیں گے بھوک اتنی آپ کی جو ہے اچھے طریقے سے دور ہوگی اور دوسری بات یہ کہ کم کھانے سے دادہ بھوک ختم ہو جائے گی اگر چباب کر نہیں کھائیں گے میدے کے لیے بھی نقصان دے اور زیادہ کھائیں گے بسیار خوری اسی لیے ہوتی ہے کہ چباب کر نہیں کھاتے اور نقصان ہوتا ہے انسان بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے ساتھوہ عدب یہ ہے کہ کھانے کے دوران مچھلی کے کانٹے گوشت کی ہڈیوں چاول اور دال کے کنکروں وغیرہ سے احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اگر بے احتیاطی کا مظاہرہ کریں گے کانٹہ حلق میں اور جو پتھر یا کنکر ہے وہ دانت کے نیچے اور اسی طرح سے اگر بال نکل آیا تو پھر بعد میں پریشانی بہت ہوتی اس لیے پہلے ہی دو ایک سوچ کے کھانا چاہیے آٹھوہ عدب ہے ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے ٹیک لگا کر کھانا تکبر کی علامت ہے ریزن اس کی یہ ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے بخاری کی پانچ ہزار تین سو اٹھانوے نمبر روایت سے پتا چلتا ہے نوہ عدب یہ ہے کہ کھانا لیٹ کر نہیں کھانا چاہیے رسول اللہ نے اس کے نقصانات کی وجہ سے اس سے روکا ہے ابو دعوت کی روایتیں تین ہزار سات سو چھوہتر نمبر پہ اور دسوہ عدب ہے کھانے کے دوران دوسروں پر نظر ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے اس سے دوسرے لوگ برا محسوس کرتے ہیں اور یہ بخل کے نشانے بھی ہے اگر دیکھنے والا شخص کھانا کھلانے والا ہے یوں نیکی برباد اور گناہ لازم ہو جانے والا معاملہ ہو جاتا ہے اچھا کئی لوگ ہوتے ہیں اپنے کھانے پر نہیں دوسرے کی پلیٹ پر دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں اب جو کھانا کھانے والا ہے اس کو بہت آکورڈ لگتا ہے اور خاص طرح پر اگر میزبان وہ دوسرے کی پلیٹ میں دیکھ رہا ہو تو انسان کو یوں لگتا ہے شاید میرا کھانا کھانا اسے ناغوار تو انسان کھانا کھانے سے آوائٹ کرتا ہے تو نظر بچا کے رکھنا چاہیے دیکھتے رہتے ہیں تبصر بھی بہت کرتے ہیں کہ ہمیشہ اچھا کھانا آپ نکال لیتے ہو جیسے پیملیز کے دوران بعض وقت لوگ جو ہیں وہ بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے علشتے رہتے ہیں کہ فلان چیز کھانے کو تو ہمارا دل تھا آخر آپ ہی ہمیشہ فلان چیز کیوں کھا لو چاہے اچھا بھلا کھانا پڑا ہو لیکن جھگڑے کے اسواب تو نکل ہی آتے ہیں کیا ہرمادہ پہ کھانا مو بند کر کے کھانا چاہیے ورنہ دوسروں پر چھینٹے پڑ سکتے ہیں جن کی وجہ سے بیٹنے والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے کھانے کے دوران آوازیں بھی نہیں نکالنی شاہی ہیں کئی لوگ جو ہیں کھانا کھانے کے دوران بڑا لطف اندوز ہوتے ہیں مثلا پانی پیتے ہوئے یا کھانا کھاتے ہوئے خاص قسم کی آوازیں نکالی جاتی ہیں جیسے چائے پیتے ہوئے تو یہ یعنی زہتی والا کام ہے یوں زور لگا کے جسے سٹراؤ سے کھینچا جاتا ہے ایسے کھینچ کر لینے سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اور چھبانے کی جو آوازیں ہیں وہ تو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہیں انسان سے کھانا کھانا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ عدب کے خلاف ہے بارمہ عدب یہ کہ کھانے پر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے ابودعود کی تین ہزار سات سو پینسٹھ نمبر روایت سے پتا چلتا ہے تیرمہ عدب ہے کھانے کے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کا انتظار کرنا چاہیے کیونکہ کھانے کی بھاپ اٹھ رہی ہو تو اس میں ایسی حرارت ہوتی ہے جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے جیسے بہت تھنڈی چیز نقصان پہنچاتی ہے عام طور پر ہوتا ایسے ہے کہ بہت گرم ہمارے یہاں اور بہت تھنڈا تھنڈا کیا ہے مشروب اور گرم کیا ہے کھانا دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں اب پھر دانتوں کی بھی تباہی اور میدے کی بھی تباہی تو اس وجہ سے کھانا نسبتا ذرا سی بھاپ نکل جائے چپاتی سے اور کھانا جو ہے وہ بے شک گرم گرم ہو لیکن ڈالتے ہوئے کرتے ہوئے تھوڑا سا ویسے بھی اوپر پنکھا چل رہا ہے اور تھنڈا ہو جاتا ہے لیکن اگر بہت تیز گرم کھائیں گے تو اس کی وجہ سے میدے کو نقصان پہنچتا ہے چودھوہ عدب ہے کھانے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اس لیے کہ کھانا نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر سمجھتا ہے وہ دراصل ان نعمتوں کا زوال چاہتا ہے کیونکہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اس طرح پندرمہ عدب ہے سب لوگوں کی موجودگی میں سب سے پہلے ہاتھ نہیں بڑھانے چاہیے یہ نامناسب عمل ہے کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے جو ہی کھانا آیا انہوں نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کون ہے فوراں جو ہے وہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں مثال کے طور پر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی فرد آگا ہے دسترخان کسی کے لئے لگایا ہے آتے ساتھ دسترخان پہ بیٹھیں گے بغیر پوچھے کھانا شروع دسترخان اگر کسی کے سامنے لگا ہوا ہے ذرا یہ پکڑا دینا یعنی شخصیت ہلکی پڑتی ہے انسان کا سارا اہم کام کھانا کھانا ہی نہیں ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کسی چیز کو کسی وقت کھانے کا موقع مل جائے یا نہ ملے جو قسمت میں وہ تو انسان کو مل ہی جانا ہے سب سے پہلے ہاتھ بڑھانا البتہ نامناسب عمل ہے دوسروں کو آفر کرنی چاہیے یہ اسلام کا تقاضی ہے سولمہ عدب یہ ہے کہ پھلوں سے ابتدہ کرنی چاہیے یہ اہل جنت کو بھی سب سے پہلے کھلائے جانے والی چیزوں میں سے ہے تو ہمارے یہاں پھلوں سے ابتدہ نہیں کی جاتی ہمارے یہاں پھل سب سے اینٹ پہ کھلائے جاتے ہیں سول الواقعہ کی آیت نمبر بیس اور اکیس سے پتا چلتا اور بعض طبیب کہتے ہیں کہ اس سے جسم کو بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں اور حضم کرنے میں یہ معاون اور مددگار ہوتے ہیں سترمہ عدب لکمہ چھوٹا لینا چاہیے بڑا لکمہ حرس کو ظاہر کرتا ہے انسان نے اپنے نصیب کا کھانا پھر اتنی حرس کا کوئی فائدہ نہیں احتیاط سے کھانے ہی میں فائدہ ہے اس طرح اٹھار مادہ پہ کھانا جلدی جلدی نہیں کھانا چاہیے کھانا کھاتے ہوئے یہ منظر لوگوں کو تکلیف دیتا ہے ایک لکمہ موہ میں دوسرا ہاتھ میں موہ کے لکمے کے ختم ہونے کا انتظار کر لینا چاہیے کیا حرج ہے وہ لکمہ ختم ہو جائے پھر لکمہ لے کر ڈال لیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں زیادہ بھوک لگ جائے تو وہ نہ بات کر سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے مجھے کھا لینے دیں ایک موہ میں ہے دوسرا ہاتھ میں تیسرے پر نظر لگی بھی ہے کہ جو لینا ہے تو یہ طریقہ کار جو ہے اچھا نہیں ہے حرس محسوس ہوتی ہے نا انیس میں عدبہ گرا ہوا لکمہ اٹھا کر کھا لینا چاہیے اس کو شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے مسلم کی روایت ہے پانچ ہزار تین سو آٹھ اور ترمزی کی ایک ہزار آٹھ سو تو اچھا شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے اچھا شیطان اگر کھا لے پھر کیا ہوگا آپ سے تو گری گیا کیوں روکا جاتا ہے شیطان قوت پکڑ جائے گا اور وہ آپ پر حملے کرے گا کھا بھی گئے اس لیے شیطان کو کھانا نہیں کھلانا چاہیے رسول اللہ نے تو اتنی اہم تلقین کی ہے کہ تمہارا کھانا متقی اور پرہیزگار لوگ ہی کا ہے تمہارے دستر خان پہ وہ لوگ آئے بدکار فاسق اور فاضر کو تو دستر خان پہ بلانا بھی درست نہیں ہے بیسمہ آداب ہے پھلوں کی ڈش میں گھٹلیاں اور چھلکیں رکھنا یا گوشت کھا کر ہڈیاں گوشت والی ڈش میں رکھنا یا انڈے کے چھلکوں کو انڈوں کے ساتھ رکھنا آداب کے خلاف اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں پھلوں کی ڈش بھری بھی ایک خجور کی گھٹلیاں کھائیں بیچ میں ساتھ ہی گھٹلیاں رکھ دیں اچھا آم کھائیں آم جہاں پڑے میں ساتھ ہی باندھ لے جا کے چھلکیں رکھ دیں اب کہاں رکھیں بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اقل سلیم سے نوازا ہے آپ کو یہ تو فہم ہے کہ پھل کیسے میرے موں کے اندر جائے چھلکا باہر آئے ہے ایسے ہی یہ بات بھی سیکھ لیجے کہ چھلکا جو ہے وہ اس جگہ پہ نہیں جانا چاہیے جہاں کھانے والا پھل پڑا ہوئے کیونکہ اس سے گھن آتی ہے نا کہ کوئی شخص اپنے موں سے نکال نکال کے چیزیں رکھ رہا ہے اور وہ ایسی چیزوں کے ساتھ مل رہی ہیں جو ابھی کھانے والی ہیں مناسب نہیں ہیں اس سے پیٹنے والے نفرت بھی کرتے ہیں کیونکہ ہڈی گھٹلی یا چھلکے کے ساتھ ممکن ہے لواب لگا ہوا رہ جائے اس لیے موں سے نکالا ہوا کھانا بقیہ کھانے میں شامل نہیں کرنا چاہیے اکیسوہ آدب ہے کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو اسے نکال کر کھانا کھا لینا چاہیے مکھی کے ایک پر میں اگر بیماری ہوتی ہے تو دوسرے میں شفا ہے اب اگر ایک پر ممکن ہے بیماری والا ڈوبا وہ تو اس کو بیچ میں سے نکال کے کھانا استعمال کر لینا چاہیے بخاری کی تین ہزار تین سو بیس نمبر روایے سے پتا چلتا بائیسوہ آدب ہے اہل علم والدین اور بزرگوں کو کھانا پہلے پیش کرنا چاہیے کھانا ان کے قریب کرنا چاہیے اور ان کے آگے رکھ دینا چاہیے کیونکہ یہ کسی انسان کا آدب نہیں ہے یہ اللہ کے حکم کا آدب ہے جیسے علم کا آدب ہے ایسے ہی بزرگوں کی عمر کا آدب ہے اور یہ آدب بڑا امدہ ہے اسی طرح سے تئیسوہ آدب ہے بیوی کو ہاتھ سے کھلانے پر سواب ہے بخاری کی ایک ہزار دو سو پچانوے اور مسلم کی چار ہزار دو سو نو نمبر روایے سے پتا چلتا ہے چوبیسوہ آدب ہے جب کوئی یہ دیکھے کہ کچھ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا تو انہیں بلانا چاہیے اور انہیں کھانا پیش کرنا چاہیے اززاریات کی آیت نمبر ٹوئنٹی سیون سے پتا چلتا ہے یہ بڑا امدہ آدب ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کبھی فیلنگ نہیں ہوتی مثلا ہوسٹل کے رہنے والے کتنے ہی لوگ ہیں جو کبھی سوچتے نہیں کسی نے کھانا نہیں کھایا یعنی اتنی بہیسی یہ تو وہی عمل ہے جس جانور کے اندر سب سے زیادہ ہرس ہوتی ہے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور کھانے میں شریک ہو انسانیت کا تقاضی یہ ہے کہ انسان ہر ایک کی فکر کرے کون ہے جو رہ گیا ذمہ دار لوگ تو فکر کریں گے وہ تو اپنی ذمہ داری کی وجہ سے کریں گے آپ تو اپنی انسانیت اور اپنی اسلام کی وجہ سے کریں گے تو اسلام کا یہ تقاضی ہے سب کا خیال رکھیں کون رہ گیا اس کو بلانا بہت زیادہ ضروری ہے پچیسوں عدب یہ ہے کہ کھانا بہت زیادہ مقدار میں نہیں کھانا چاہیے بخاری کی پانچ ہزار تین سو تیرانوے مسلم کی پانچ ہزار تین سو بہتر ربن مازعہ کی تین ہزار تین سو اکاون نمبر روائے سے پتا چلتا ہے چھبیسوں عدب ہے جب کھانا کم ہو تو دوسروں کے لئے خود عیسار کر دینا چاہیے الحشر کی آیت نمبر نو سے پتا چلتا ہے یہ جو آیت نمبر ہم بتاتے ہیں نا حشر کی آیت نمبر نو سے اس میں برہراست کھانے کی بات نہیں ہے وَيُعْسِرُونَ آلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسَ کہ وہ دوسروں پر عیسار کرتے ہیں عیسار کرنے کی بات ہے تو کھانے میں بھی عیسار کرنا چاہیے ستائیسوں عدب ہے پلیٹ صاف کرنی چاہیے مسلم کی پانچ ازار تین سو چھے نمبر روائے سے پتا چلتا ہے اس سنت کو اپناتے ہوئے جہ جہ کنا نہیں چاہیے کیونکہ باقی کھانا شیطان کے حصے کا ہوتا ہے اور اٹھائیسوں عدب ہے انگلیاں چاٹ لینی چاہیے مسلم کی پانچ ازار تین سو آٹھ بخاری کی پانچ ازار چار سو اٹھاون مسلم کی پانچ ازار دو سو چورانوے نمبر روائے سے پتا چلتا ہے جس وقت آپ تین انگلیاں سے کھائیں گے آپ کی انگلیاں زیادہ نہیں بھریں گی یہ لازمی سی بات پانچ سے کھاؤ گے پورا ہاتھ بھر جائے گا اگر آپ تین سے کھاؤ گے صرف تین آگے کی انگلیاں اتنا ہی حصہ بھرے گا تو اسی حصے کو چاٹ لینا چاہیے حضم کے فیل میں بہت مددگار ہوتے ہیں ان پوروں سے ایسی چیزیں نکلتی ہیں جس کی وجہ سے حضم میں مدد ملتی ہے سائنٹیفیکلی بھی پروفٹ ہے لیکن ہم تو سائنس کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بات کر رہے ہیں انتیسوں عدد پر روٹی کے ساتھ ہاتھ صاف نہیں کرنے چاہیے بہت زیادہ جو تہذیب سے دور لوگ ہوتے ہیں روٹیوں سے ہاتھ صاف کرتے رہتے ہیں روٹی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اسے زائع نہیں کرنا چاہیے روٹی کھانے کے لیے ہاتھ صاف کرنے کے لیے نہیں ہے کتنی عجیب بات ہے انسان اپنے رزق سے ہاتھ دھو بیٹھے سمجھائیے اس بات کی یعنی اگر سے ہاتھ دھلتے تو نہیں ہیں لیکن اصل میں رزق سے ہاتھ دھونے والی بات یہ اس سے ہاتھ صاف کریں اسی طرح دسترخان کے کپڑے یا جس کپڑے کو مشترکہ کھانے کے لیے بچھائے گے اس سے ہاتھ صاف نہیں کرنے چاہیے یہ برا طریقہ ہے کافی لوگ ہیں جو دسترخان سے فوراں اپنے ہاتھ صاف کر لیتے ہیں خود فارغ ہو گئے اور جنہوں نے کھانا کھلایا ان بچاروں کے لیے مسئیبت ڈال دی ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑا دسترخان بچھائے گے اس کو ضرور غلیز کر کے ہی اٹھیں گے تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے برا طریقہ ہے اس کا اختیار نہیں کرنا چاہیے دیکھیں گے کھانا کھانے کے بعد کی آداب پہلی بات یہ کہ دل سے شکر ادا کرنا چاہیے اور زبان سے اعتراف کرنا چاہیے مسلمان کھانے کے بعد اپنے رب کی حمد کرتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ہے ابو دعوت کی روایت 3851 بخاری 5458 ترمزی 3458 مسلم 6932 نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ کھانا کھلانے والے کا شکریہ ادا کریں اور اس کے لئے دعا بھی کریں ترمزی کی ایک ہزار نو سو پچپن نمبر روایت سے پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہو کر دعا کرتے تھے افترعندکم السائیمون واکلت آمکم الابرار وسلت علیکم الملائکہ ابو دعوت کی روایت ہے 3854 نمبر پر روزے دار تمہارے ہاں افتار کیا کریں نیک سالے لوگ تمہارا کھانا کھایا کریں اور فرشتے تمہیں دعا دیا کریں کتنی پیاری دعا ہے کسی کا کھانا کھانے کے بعد کیونکہ افتاری کا عجر بہت ہے تو یہ دعا کہ نیک لوگ تمہارے ہاں افتار کریں افتاری عام طور پر کروانے بھی بہت فائدہ مند ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ جس کا روزہ جتنے درزے کا ہے اس کا روزہ افتار کروانے کا عجر بھی اسی لحاظ سے ہم نہیں متعین کر سکتے لیکن نیک لوگوں کو کھانا کھلانے کی بات اپنی جگہ پہ پھر تیسری بات جو ہے فرشتے تمہیں دعا دیا کریں رسول اللہ کی دعا ہے اور بہت خوبصورت اللہ ہمیں اس کی اتبا کی توفیق اتا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا میں یہ اظہار شکر ضرور کرنا چاہیے اور کھانے کے بعد کلی ضرور کرنی چاہیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیل تھا بخاری کی پانچ ہزار چار سو چون نمبر روایت سے پتا چلتا ہے کھانے کے اثر کو ختم کرنے کے لیے ہاتھ دھونے ضروری ہیں ابودعود کی تین ہزار آٹھ سو باون اور ترمزی کی ایک ہزار آٹھ سو ساٹھ نمبر روایت سے پتا چلتا ہے کسی طبی دھاگے فلوس یا ٹوتھپک یا کسی درخت کی شاخ کے باریک حصے جیسے نیم سے بہترین خلال بنتے ہیں نیم کی چھوٹی چھوٹی شاخیں جیسے اس سے بہت امدہ خلال اور وہ دانتوں کے لیے موثر بھی بہت ہیں کیونکہ نیم انٹی وارٹک ہے اور جب آپ نیم کے ذریعے سے دانتوں کو ساف کریں گے تو وہ جو ضرر پہنچتا ہے کھانے کا وہ بھی دور ہو جاتا ہے اور خلال اس لیے کرنا چاہیے تاکہ دانتوں کے اندر اگر کچھ پھسا واہو تو نکل آئے چھٹی بات یہ کہ کھانے کے بعد مسواک یا برش کرنا صفائی کے لیے ضروری ہے مسواک افضل ساتھویں عدب یہ ہے کہ اونٹ کے گوشت کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا چاہیے مسلم کی آٹھ سو دو نمبر روایت سے پتا چلتا ہے اور آٹھویں عدب یہ ہے کہ کسی کے گھر کھانے کے بعد زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے اس کا تو بہت ہی خیال کرنے کی ضرورت ہے کھانے کے بعد ہی تو اصل مجلسیں جمتی ہیں کھانے کے بعد اٹھ جانا چاہیے جو مجلس زمانی ہیں پہلے جمال لیکن بھوکے پیٹ اتنی باتیں نہیں ہوتی ہیں جب پیٹ بھر جاتا پھر لوگ جی بھر کے باتیں کرنا چاہتے ہیں ٹھہرنا نہیں چاہیے اسلامی عدب کے خلاف اگر گھر والے بیٹنے کو پسند کریں تو کچھ دیر بیٹنے میں حرج نہیں بسورت دیگر کھانے کے بعد جلدی واپس آ جانا چاہیے نوہ عدب ہے جب کسی کے گھر کھانا کھائیں تو کھانا ڈال کر یا ڈلوا کر ساتھ نہ لائیں البتہ کوئی خود دے دے تو کوئی حرج نہیں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کھانا ہمیں ساتھ بھی دے دو یہ خود نہیں فرمائش کرنی چاہیے اگر کوئی خود دے دے اپنی خوشی کے ساتھ تو کوئی حرج کی بات نہیں جیسے بے تکلف دوستوں رشتداروں میں سمٹائمز ایسا ہو جاتا ہے دسویں عدب ہے کھانے کے فوراں بعد سونا نہیں چاہیے کھانے کے بعد کچھ دیر چلنا پھرنا چاہیے فوراں سو جانا بیماریوں کا باعث بنتا ہے گیاروہ عدب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے البقرہ کی آیت نمبر 172 سے پتہ چلتا ہے سباہ کی 17 اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے اس لئے خاص دعاوں سے بھی اپنے دل اور عمل سے بھی شکریہ کا اظہار کرنا چاہیے لسن اور پیاز نماز سے پہلے نہیں کھانے چاہیے ان کو کھا کے مسجد نہیں جانا چاہیے کچھا پیاز اور کچھا لسن مو سے سمیل آتی ہمارے تو سارے کھانے ہی پیاز اور لسن میں بنتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں چائے انہیں پکا لیں لیکن لسن کی بو ضرور آتی ہے کھانے والے کے مو سے بھی سمیل آتے ہیں خاص طور پر جیسے چائنیز کچھ کھانے ایسے کہ کھانے کے بعد بھی مو سے اس کی سمیل آتی ہے تو ایسے کھانے کھا کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے اس کی وجہ ہے کہ فرشتے دور چلے جاتے ہیں لسن اور پیاز اور بدبودار چیزوں سے مخاری کی روایت ہے پانچ ہزار چار سو باون اور آٹھ سو پچھاسی نمبر پر اور مسلم کی روایت ہے ایک ہزار دو سو باون نمبر پر دوسرا عدب یہ ہے کہ راستوں میں نہیں کھانا چاہیے اور نیند ہمارے نزدیک پردے کی چیزیں ہیں یعنی یہ لوگوں کے سامنے نہیں راستوں میں نہیں بلکہ طریقے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا چاہیے اللہ سے دعا ہے ہمیں کھانے کے عداب کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے حلال رزق کھانے کی توفیق دے اپنی عبادت کے لیے کھانے سے قوت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ ہم و بحمدک نشدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب إلی السلام علیکم